موسیقی 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 اللہ اللہی خلق السماوات والا عرض وجعل الظلمات والنور ثم اللہذین کفروا بربهم یعدلون السلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم سبحانه علیہ محمد اللہ محمد وآلہ الاتیبین الاتحرین سیما بقیت اللہ فالعرضین وبروہن العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم کل وليک الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضح الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردکتا وعمت متعہو فیہا تبیلا وحبلنا رعفته ورحمته ودوائه وخیرہ ماننا لبیساتا من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقط کال اللہ تبارک وطعالہ فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما السادقین ترود بیج محمد وآلہ محمد کی ذات اقدسہ پر اللہ محمد صلی اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد سب سے پہلے آپ تمام مرادران اور بزرگان اور خانان اگرامی کی خبوت میں حدیع تبریق و تحنیت عرض ہے ولادت با سعادت کریم اہل بیت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی مناسبت سے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ تبارک وطعالہ سے دعا ہے کہ خدا تبارک وطعالہ اس کریم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو بھی کریموں کے سفرے پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لعیموں اور پست انسانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر خاندان زہرہ پر دور بھیجئے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد انتہائی مختصر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زیادہ سمہ خراشی نہیں کرنی ہے امام حسن صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعلا شعر رمضان کہ اللہ تبارک وطعالہ نے ماہ مبارک رمضان اس لیے بنایا ہے کس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان کمپیٹیشن ہو سکے مسابقہ ہو سکے کمپیٹیشن ہو سکے مقابلہ ہو سکے کس چیز کا مقابلہ ہے پھر خود امام فرما رہے ہیں کہ وہ اطاعت پروردگار کا ہے بندگی خدا کا کمپیٹیشن ہے بندوں کے درمیان بندوں کے درمیان بندگی خدا کا مقابلہ اور کمپیٹیشن ہے اس کمپیٹیشن کے بعد ریزرٹ کیا لے رہے ہیں فرما یہ رہے ہیں کہ اس کمپیٹیشن کے بعد نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ردوان اور رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے پس ماہ مبارک رمضان کا ایک حدف خود دوسرے امام اپنی اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کمپیٹیشن میں حصہ لیں ٹھیک ہے ویسے سارا سال کونسا کمپیٹیشن چلتا ہے نام نہ بھی لیں تو چلتا ہے مثلا کوئی کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو تو دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی لیں اس سے نام نہیں لیتے اگر کسی کا اچھا گھر ہے دل چاہتا ہے کمپیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اچھا لیں کسی کے پاس پیسہ ہے بینک بیلنس ہے تو ہم چاہتے ہیں اگر اس کو نہ بھی کہیں تو دل میں یہ ہوتا ہے کمپیٹیشن ایک بنایا ہوتا ہے خاص طور پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں کرتا ہے یہ سارا لیکن ماہ مبارک رمضان یہ جو مبارک مہینہ ہے امام فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کمپیٹیشن کا مہینہ ہے لیکن روحی کمپیٹیشن کا مہینہ ہے اس میں اپنی روح کو تیار کرنا ہے اس مقابلے کے لیے اور اس کمپیٹیشن کے لیے اور حدف کیا ہے کمپیٹیشن کا دوبارہ کہ اللہ کی رضا اور رضوان حاصل کر سکیں اب یہ اللہ کی رضا اور رضوان اور خوشنودی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے دو طریقوں سے ایک وہ کہ جو ہم لوگ ابھی دعائیں بھی پڑھ رہے تھے الحمدللہ سب لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں ایک اس کی عبادت سے دعاؤں سے نمازوں سے توصل سے ایک اس کے ذریعے رضا اور خوشنودی اللہ کی حاصل ہوتی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے روزوں کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے مناجات کے ذریعے سے اور جو بھی عبادت ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضوان تک پہنچتے ہیں دوسرا طریقہ یا تو اسے عبادت ہم اتنا زیادہ نہیں سمجھتے یا کم توجہ دیتے ہیں جبکہ وہ بعض اوقات یہ جو ہماری حقوق اللہ والی عبادت ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے جو خود امام ابھی اپنی صیرت میں کر کے دکھائیں گے وہ عبادت کونسی ہے وہ اللہ نے ایک دوسرے کو ہم سب کو ایک دوسرے کا مہتاج بنایا ہے پس اگر یہ ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے کسی کا مہتاج قرار نہ دینا یہ دعا غلط ہے ہم ہر ایک ایک دوسرے کا مہتاج ہیں یہ جان رکھیے کوئی بھی ہو مرتے تک قبر میں اتارتے تک مہتاج ہیں دوسرے اتاریں گے ٹھیک دنیا میں مہتاج ہیں کوئی کام پڑا ان کو فون کیا کچھ ہوا انہوں نے ان کو کیا انہوں نے ان کو کیا انہوں نے ان کو کیا مہتاج ہے انسان مہتاج سے مطلب ضرورت ہے ایک دوسرے کی ہم سب کو پس یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں کریموں کا مہتاج بنا اگر بنانا بھی ہو ضرورت اگر ہو کسی سے بھی تو اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے کسی سے مانگے بھی صحیح کوئی مشکل بھی پیش آئے کچھ بھی ہو تو یہ کریم لوگ ہوں کریم وہ ہوتا ہے کہ جو واقعا بڑا ہوتا ہے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ اس نے مجھے یوں کیا تھا پھر اس لئے اس کا کام میں نہیں کروں گا وہ سب کے کرتا ہے چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو چاہے جماعت والا ہو چاہے دوسری جماعت والا ہو کریم وہ ہے کہ جو سب کے لئے اس کی کرامت اور اس کا سخاوت سب کے لئے ہے پس یہ ایک پہلی چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس مبارک مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ جو دوسری عبادت ہے اس میں یہ والا پہلو رکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے موتاج ہیں اور ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے کے پاس ہوتی ہیں اس حاجت کو پورا کرنا ہے امام حسن علیہ السلام کی صیرت بہت عجیب ملتی ہے حاجت پوری کرنے کے حوالے سے ایک دفعہ امام حسن مجتبہ درود بیلین کی ذاتی صلی اللہ مسجد میں اعتقاف پر بیٹھے ہوئے تھے پھر دوبارہ توجہ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں اعتقاف پر تھے اور پہلا دن تھا ایک مومن آیا اور اس نے آکے علیدہ سے ان کو اشارہ کیا کہ ملنا ہے آپ سے تو امام اٹھے گئے علیدہ سے تو اس نے بتایا کہ میرے پر کرز ہے اور میں نے فلاں شخص کے پیسے دینے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی تو آپ مجھے پیسوں کا بندوبست کر کے دیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہائی تو میرے پاس بھی نہیں ہے امام کے پاس بھی نہیں تھے اگر ہوتے تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں ہوں میرے پاس نہیں ہے پیسے تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ بندہ جس کے میں نے پیسے دینے ہے یہ مجھے جیل میں ڈلوا دے گا تو میرے ساتھ کچھ کیجئے اور میں آیا بھی آپ کے پاس ہوں اور آپ کریمِ اہلِ بیت ہیں باقی کسی کے پاس نہیں گیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری حاجت روائی آپ کریں گے بہرحال کچھ بھی ہو یہ مشکل آپ نے حل کر دی ہے آپ کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو کچھ آپ کیجئے ورنہ وہ تو مجھے زندہ میں ڈال دیں گے امام علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو روایت میں یہ ہے کہ وہ جو ان کا سامان تھا لباس تھا اس کو باندھا اور مسجد سے جوتے پہنے اور نکلنے لگے اس نے کہا آپ تو اتقاب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کدھر تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہی جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ میں اس سے بات کروں جس کا تُو نے قرض دینا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں بیغام بھیجوں گا تو شاید اتنی اہمیت نہ دے لیکن جب میں چل کر جاؤں گا تیرے ساتھ تو شاید میری بات وہ مان لے گا تو اس نے کہا کہ آپ تو اتقاب پریں تو امام نے فرمایا کہ یہ اتقاب کب پہلا دن ہے ابھی واجب نہیں ہوا ہے میں نے خود اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ حسین اللہ اممت مائے سے سنا ہے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص بھی کسی دوسرے مومن کی اس طریقے سے حاجت روائی کرے گا تو اس کا ثواب نو ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے نو ہزار سال عبادت کے برابر ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اتقاب پر اللہ تبارک و تعالی بہت عجر و ثواب دے گا لیکن اس سے زیادہ تجھے جو تو مشکل میں ہے تیری حاجت روائی کا ثواب وہ نو ہزار سال کے برابر ہے اس لئے میں نے جوتے پہنے اور تجھے ساتھ لے کہ جا رہا ہوں یہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صیرت ہے آسان نہیں ہے یہ چیز کہنا آسان ہے اور شاید یہ انسان اور ہم لوگ کوئی تھوڑی احمد کریں تو یہ کر لیں لیکن وہ والی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ زیادہ سکتا ہے کہ آپ کو ایک شہر میں اور آپ کا اپنا شہر ہو اور دوسرا شخص آئے اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور آپ آگے سے یہ جواب دیں کہ تم کسی دوسرے شہر کے معلوم ہوتے اگر رہائش چاہیے تو آؤ تمہیں رہائش دوں اگر کھانا نہیں کھایا ہوا تو آؤ تمہیں کھانا کھلا ہوں اگر کچھ اور مشکل ہے کسی سے تو وہ بتاؤ میں حل کرواؤں وہ گالیاں دے رہے اور آپ یوں جواب دے رہے ہیں ہے مشکل یا نہیں بہت مشکل ہے کریم بنتا ہی تب ہے کہ ان مشکلوں میں وہ مشکل کو شائع کر دے کریم تب انسان بنتا ہے تو اس لئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صیرت میں جو چیز ہمیں زیادہ ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رزوان اور رزاق کر سکتے ہیں وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں صحیح آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے افطار سے تھوڑی دیر پہلے کہ اس شخص نے خدا تبارک و تعالی ہم کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جناب عابد ہیمانی صحیح میں نے نام لیا ہے کہ پانچ ملین ڈالر دیا وائٹ فیڈریشن کو آپ لوگوں نے نیوز دیکھی ہوگی وہ کلک بھی دیکھا ہوگا کہ سبتر جعفر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پانچ ملین ڈالر انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے بہت بیارا سوال کیا کہ آپ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ پانچ ملین ڈالر دے رہے ہیں جواب اس نے بہت معرفت والا دیا وہ بزرگ ہیں انہوں نے بہت معرفت والا جواب دیا ایک تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کر جاؤ یہ اور دوسرا ساتھ جو اس سے بھی پیارا جواب دیا وہ یہ کہ جو بھی ہم ارم کرتے ہیں جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے حقیقت میں فقط ہمارا نہیں ہوتا ہے یہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے بہت پیارا جملہ یعنی بڑا معرفت والا جملہ انہوں نے کہا میں نے یہ جب دیکھا کلپ تو مجھے واقعا بڑی خوشی ہوئی ڈالر ہوگا تو اس میں پھر ایک میلین نکال دیں گے نہیں جو جس کے پاس ہے وہ ہمت حوصلہ کرے کس سے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے انسان یہ ڈسین لے لے کہ کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے تو بس ہم اپنی عزت ہو عبرو ہو پیسہ ہو جان اور مال ہو وہ مومنین کے لیے پوری کوشش کریں کہ اس کا ایک حصہ وقف کر دیں دے کے جائیں اور اپنی اولاد پر نہ چھوڑیں اولاد نالائک ہوتی ہے جوتے مرواتے ہیں ہمیں آگے ان کی وجہ سے ہم لوگ کو جوتے کھاتے ہیں نہ سمجھئے کہ سارے بڑے تعویدار ہیں بڑے نیک ہیں پیچھے سے زیادہ زیادہ کریں گے تو فاتحہ پڑ دیں گے باقی جو ہم لوگوں نے کمایا ہے اگر سارا ان کے سامنے رکھ دیں اور کچھ بھی اپنی آخرت کے لیے نہ کریں تو ان پر نہ چھوڑ کے جائیں کہ یہ دیں گے تب ہمیں ثواب ملے گا نہیں اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں اگر وہ دے گا تو پھر تو وہ اس کو ثواب ملے گا صحیح آپ اس کے ذمہ نہ کریں تو جتنا ہو سکے ہم اپنے یہ جو حاجتیں ہیں لوگوں کی اس مہینے میں پوری کریں اور یہ سب سے بڑی حاجت روائی ہے جو ہمیں امام حسن مجتبا علیہ السلام کے صفرے سے ملتی ہے اور ان کی کریمی سے ہم سب کو یہ درس لینا ہے شیعہ آج کیوں باشعور ہے باقیوں کی نسبت باقی فرقوں کی نسبت کہ آئمات ہر علیہ السلام نے آپ کو سمجھدار اور باشعور بنایا ہے یقین کیجئے کہ ساری کمیوں کے باوجود بھی ہم لوگوں کی جو کمیونٹی ہے ہم لوگ جو شیعہ ہیں جو جماعتیں ہیں شعور کے اعتبار سے الحمدللہ بہت آگے ہیں آپ کا ایک عام سے بندے کو احکام زیادہ پتا ہے دوسروں کی نسبت اہل سنت کی نسبت اسماعیلیوں کی نسبت ہندو کی نسبت جسے آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے اسے بھی دین کی زیادہ سوج بوجھ ہے کیوں یہ کس کی وجہ سے ہے یہ دسترخان اہل بیعت اتھار علیہ السلام کی برکت ہے کہ جس میں بیٹھ کر انسان ان کا ذکر سنتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں اور اگر ہمارا مذہب دین باقی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کا ذکر ہوتا ہے اور ہم مبارک میں بھی جو ولادت ہو ولادت منا رہے ہیں بی بی خدیجہ السلام علیہ کی وفات ریلت تھی وہ منائی آگے امیر المومنین کی شہادت آئے گی شب زربت آئے گی شب شہادت آئے گی وہ منائیں گے اسی لئے الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں اہل بیعت کے اہل بیعت کی خوشیوں میں خوش ہیں اہل بیعت کے غم میں غمگین ہیں یہی نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائی خدا تعالیٰ ہم سب کو کریم اہل بیعت امام حسن مجتبع علیہ السلام کی صیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو سمجھنے